بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَى الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَىٰ الزَّكَاخِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ درود بھیجی محمد وعال محمد اللہ صلیح اللہ محمد رالی آئیتا نے مہدرم بیامِ بلائیت فرمڈرشن کی جانب سے ان تین روزہ مجال سعظہ میں ہمارا عنوان دور حاضر میں برجہیت کا کردار اور آج اس کی آخری اور تیسری گفتہ کا سمات فرما رہے ہیں سورہ ایم بیعہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ جن کو ہم نے امام بنایا وہ ہمارے عمر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کو انجام دینے کی وحی کی اقام الصلاح نماز قائم کریں زکاة دیں وکانو لنا عابدین اور وہ ہمارے سب عبادت گزار بندے تھے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نظامِ ہدایت کے لیے ایک خاص صفت کو یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ مسلسل ہدایت کر رہا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ اِلَّا النُّورِ اللہ وَلِي ہے صاحبانِ ایمان کا جو ان کو مسلسل تاریکیوں سے نور کی طرف نکال رہا ہے یُخْرِجُهُمْ یعنی ان کو مسلسل نکال رہا ہے فعلِ موزارے کسی کام کے مسلسل ہونے پہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالی مسلسل یہ کام کر رہا ہے کہ انسان تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف آ جائیں توجہ رکھئے گا یعنی اللہ کی مشیعت یہ چاہتی ہے انسان ایک لمحے کے لیے بھی تاریکی میں نہ رہے ایک لمحے کے لیے بھی اندھیرے میں نہ رہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ شیطان کے کہنے پر عمل درامت نہ کرے ایک لمحے کے لیے بھی اس لیے کہا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِيهِ سَرْپَرَسِ کیا کام کرتا ہے یو خرج جہوم ان کو نکالتا ہے نکال رہا ہے مسلسل کنٹینیوسلی ہر آنے واحد لمحہ بلمحہ کوئی لمحے ایسا نہیں ہے کہ اللہ مسلمانوں کو انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے یہ اللہ اور یہ اس کی مشیعت یہ اس کی ولایت پھر اللہ نے کہا کہ ہم جس کو ولایت دیتے ہیں ہم جس کو نمائندہ بناتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جب ہم مسلسل ہدایت کر رہے ہیں تو ہمارا بنایا وہ بھی مسلسل ہدایت کرے گا درود بھیجے محمد والے محمد والے ہم نے ان کو امام بنایا یہ مسلسل ہدایت کر رہے ہیں یعنی جو اللہ کا بنائے ہوا امام اور نمائندہ ہوگا وہ مسلسل ہدایت کرے گا اب اگر امام مسلسل ہدایت کر رہا ہے رسول مسلسل ہدایت کر رہا ہے قرآن مسلسل ہدایت کر رہی ہے قرآن و اہلِ بیت ساتھ ساتھ ہیں انی تارکن فکرمت دقل ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن و اہلِ بیت دونوں ہدایت کریں گے دونوں نور ہیں دونوں اللہ کی طرف سے دونوں قلدی سے پاک ہیں دونوں تا قیامت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حضر قوضہ رسول اللہ کے بعد پہنچ جائیں تو اگر قرآن ہدایت کر رہا ہے تو پھر ہمارا معاشرہ اچھا کیوں نہیں ہو رہا قرآن ہدایت کر رہا ہے نا ہدلل متقین ہدایت متقین ہدلل الناس لوگوں کیلئے ہدایت اہلِ تقویٰ کیلئے ہدایت مسلسل ہدایت ہے نالج دے رہا ہے گائیڈ کر رہا ہے گائیڈنس دے رہا ہے وہ پھر معاشرہ اچھا کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم قرآن سے وہ کام لے ہی نہیں لائے قرآن کو کپڑوں میں جستانوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیو مسجد میں چلے جائیے دیکھئے کتنے عرصے سے قرآن نہیں کھولے ہوں گے ہاتھ پھر کے دیکھیں گے ایسے تو اس پھر مٹی جمیوی نظر آ جائے گی آپ کے گھر کے کمرے کے علماری کو اوپر جو قرآن رکھا ہے جو بچی کو جہز میں دیا جاتا ہے وہ رہل میں رکھاؤ گا ڈبے میں وہ ڈبے کو اٹھا کے دیکھئے گا اوپر ہاتھ پھریں گے ایسے ہاتھ جو ہیں خاک آنودہ ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کتنے دنوں سے اللہ کی کتاب نہیں کھولی اب جب کتاب کھولی نہیں تو بھیدائیت کیسے ہوگا بھائی ایک شخص ہے وہ اپنا مو ہی نہیں دھوتا بالو مکنگی نہیں کرتا ناتہ دوتو نہیں کیا ہوگا چیکٹ ہو جائے گا میلہ ہو جائے گا بالو چڑ جائیں گے عجیب ہلیا ہو جائے گا انسان کم اور ہیوان زیادہ لگے گا اب یہ اور بات ہے کہ فیشن کے نام بھی کام ہو رہا ہے پہلے بالوں کو بنایا جاتا تھا تیل لگایا جاتا تھا اب بالوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جی بال کھڑے ہوئے ہوں گے ایسا لگتا ہے جیسے بم پھٹا ہوا ہو اب بہت سے کام جو پہلے خلاف عدل سمجھے جاتے تھے وہ کم ہم فیشن کے نام بھی ہو رہے ہیں قرآن ہدایت ہے لیکن قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے رہے ہیں اب ایک انسان اگر اپنی وضاقتہ کی اصلاح نہ کرے کیا ہوگا وہ عجیب ایک شکل صورت اختیار کر لے گا قرآن جب تک کھول کے نہیں پڑھیں گے قرآن ہدایت نہیں کرے گا بات اسی بات ہے اچھا ہم کیا کام کرتے ہیں قرآن سے مولانا اس سخارہ دیکھ دیجئے کوئی کام پھرس گیا کروں نہ کروں جاؤں نہ جاؤں ہم نے امام بنایا یا حدونا بے عمرنا مسلسل ہدایت کر رہے ہیں مسلسل ہدایت کر رہے ہیں یعنی کیا صرف زمانے غیبت سے پہلے ہدایت کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہا کیا سب غیبت سخرا میں ہدایت کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا پھر مسلسل ہدایت یعنی امام موجود ہو غیبت خبرہ ہو غیبت سخرا ہو کوئی بھی ہو امام مسلسل ہدایت کرے گا پھر کیسے کرے گا امام کو دیکھا نہیں امام کو جانتے نہیں امام کو پہچانتے نہیں مل نہیں سکتے امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے ہر انسان کی امام سے کہ جائے اور امام سے جا کے پوچھا ہے بھئی آم میں کے دمانے میں امام ہوتے تھے آپ جاتے تھے لوگ جا کے پوچھ لیتے تھے بتائی یہ مولا یہ مسئلہ مولا بتا دیتے تھے لیکن امام آپ جا سکتے ہیں مل سکتے نہیں تہہ نہیں ہے کہ آپ ملیں گے اس طریقے سے اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہر کوئی انسان ملنے کے دعویٰ ہر انسان نہیں مل سکتا ہر انسان اس طریقے سے ممکن نہیں اس کے لئے اب امام ہدایت کر رہا ہے اللہ کہہ ہدایت کرے گا بھر جب ہم ہدایت کر رہے ہیں ہمارا بنائے وہ ہدایت کرے گا مسلسل ہدایت ہے یہ ہدایت کیسے ہوگی یہ ہدایت نیابت عاما کے ذریعے سے ہوگی دو قسم کی نیابت امام کی ایک نیابت خاصا ایک نیابت عاما ایک خاص قسم کی نیابت جو زمانہ غیبت صغرہ میں تھی جو چھوٹی غیبت تھی امام کی اس میں امام نے چار افراد کو نائب bنایا خاص نواب خاصا یا نواب اربعہ کہا جاتا ہے یعنی چار نائب ون ڈو تری فور ایک دو تین چار چار نائب بنایا یعنی یہ نیابت خاصا ہے یعنی نام لے کے بتایا فلا 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 بس that's all the end اب غیبت کبرا شروع ہی امام نے صفات بتائی یعنی نیابت عامہ یعنی جو بھی ان صفات کو اپنا لے گا وہ امام کا نائم کہلائے گا درود بھیجے محمد و عالمان یہ مرجعیت جو نیابت عامہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے موجود ہے ہر دور اور ہر زمانے میں لوگ ولی فقی حاکم شرع نائب عام رہے ہیں توجہ رکھئے گا ہر دور میں فقہہ مشتہدی آیت اللہ برجردی ہوں آیت اللہ نائنی ہوں اس سے پہلے شیخ انساری ہوں یا اس سے پہلے اور دوسرے افراد یا ہمان خمینی ہوں یا آخامنائی ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی مشتہدی جو حاکم شرع گزرے ہیں وہ سب در حقیقت اس نیابت عامہ کے طریقے سے لوگوں کی ہدایت کر رہے تھے لیکن یہ ہدایت وضو اور نماز کے لیے نہیں تھی کہ وضو ایسے کرو نماز ایسے کرو اس کے لیے تو تقلید کا حکم ہے جس کی چاہے تقلید کرو جس کی چاہے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ صفات ہونے چاہیے کیا مطلب یعنی وہ اعلم ہونا چاہیے مجتہد ہونا چاہیے صفات بیان کیے وہ آپ کی دو دل مسائل پر مل جائیں گے آپ کو لکھی بھی وہ آپ کو لکھی بھی بھی جائیں گے امام جو ہدایت کرے گا اس نماز روزے کے ذریعے سے نہیں کرے گا امام جو ہدایت کر رہا ہے اپنے نیاب بچ عامہ کے ذریعے سے یعنی دین کا اجتماعی کردار رسول اللہ کا کردار اڑھا کے دیکھئے کیا وہ صرف نمازی پڑھواتے رہے ساری زندگی کیا وہ صرف روزے رکھواتے رہے کیا وہ صرف عبادت کرواتے رہے نہیں جنگے پہ کی ہیں خفار سے منافقین سے دشمنوں سے دشمنوں کو خدود بھی لکھے ہیں جو غیر جو دین اسلام پہ نہیں تھے ان کے نام خدود لکھے گئے ہیں مدینے سے رسول اللہ نے تحریر کیے جاؤ فلا فلا کو خد دے کر آؤ اسلام کا پیغام پہنچاو مسجد مرکز ہوا کرتی تھی مسجد سے سارا احکامات بیان کی نماز روزہ حج دکات خون جہاد تولہ تورہ جو کچھ بھی احکام تھے انفرادی اجتماعی سب کا مرکز مسجد آج ہماری ہیں کیا ہیں مسجد جو ہے وہ مطروف ہو گئی ہے مسجد کو کہتا ہے نہیں یہاں پہ امریکہ مردباد کے نعرہ نہیں لگو سیاسی نعرہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ اسلامی نعرہ ہے امریکہ مردباد یا اسرائیل مردباد یا ہندوستان مردباد یا انگلستان یا برطانیہ مردباد کوئی بھی یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ اسلامی نعرہ ہے اور جو اور ہماری سیاست اسلام کے تابع ہے یعنی دشمن وقت کو پہچانو آجا کر کوئی مسجد میں نعرہ لگائے امریکہ مردبات لوگ گرگر کے دیکھتے ہیں اے بھئی سیاسی نہ رہنے لگاؤں ایسا کام نہیں کرو تھے ایسے لوگ تبریز میں ایک بہت بڑے فقی تھے وہ ان کو فانسی دی جا رہی تھی اسلامی انقلاب سے پہلے تو لوگ جو وہاں کمہ زنی کرنے والی تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے تو کسی نے کہا بھئی تمہیں کمہ لگانی ہے ایسا کرو جہاں پر فلاہ مشتہد کو فانسی دی جاری وہاں جا کے کمہ لگاؤ کیوں کہلیں گے تاکی لوگ یہ کہیں گے بھائی جب اپنے آپ کو مر رہا ہے تو اپنے دشمن کو کتنا ماریں گے اپنے دشمن کو کتنا مارے گا یہ شخص جو اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے کہا کے وہاں جا کے کمہ لگاؤ کہلیں گے تو تمہیں خدا کا واسہ یار ایمام حسین کے ماتوں کو سیاسی مت کرو ایمام حسین کے ماتوں کو سیاسی مت بناو یعنی ظالمے وقت کی خلاف آباز اٹھانو جو عزداری کا شیوہ ہے عزداری کی صفت ہے عزداری کی جان ہے حسین کو قتل ہی سے لیے کیا گیا شہیدی سے لیے کیا گیا کہ ظالم کے خلاف آباز اٹھائیں وہ جو لوگ کمہ لگ رہے ہیں ان سے کہا بھائی جو میں لگا نہیں تو فلا میدان پر فلا چوک پہ دا کے لگا لو جب پھانسی تھی جا رہی ہے کم تے کوئی حیبت ہوگی پھانسی نہیں دیں گے روک دیں گے یہ بیچارے ماتم کرتے رہے ہیں محمد زین کا ہائے حسین ہائے حسین مار رہے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں خون با رہے ہیں اور وہاں اتنے بڑے مشتہ تو فقی کو پھانسی تھی جا رہی ہے بیچارے کو پھانسی تختہ دار پر لٹکا دیا کہیں اس ماتم کو سیاسی مت بناو یہ تو تشیعہ کا خاصہ تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا یہی وجہ ہے امام حسین نہیں نہیں کہا انا حسین لا ابایعو یزین یہ نہیں کہا یہ کہا مولا نے مثلی لا یبایعو مثلہ میرا جیسا میں نہیں صرف میں تو بیعت کر ہی نہیں رہا یہ بھول جاؤ کہ حسین یزین کے بیعت کرے گا میرا جیسا توجہ رہا کہ میرا جیسا مثلی میرے مثل میرا جیسا سیم لائٹ می میرا جیسا یزین جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ امام حسین کیا کہنے جائے میرا جیسا یعنی رسول اللہ کا نواز سے کوئی اور ہو سکتا ہے یہ کی ہے زہرہ اور علی کا بیٹا کوئی اور ہو سکتا ہے چھوٹا نہیں ایک ہی ہے جوانہ نے جنت کے سردار ایک حسین ایک حسین کوئی اور ہو سکتا ہے نہیں یعنی مام صاحب یہ کہہ رہے تھا مثلی میرا جیسا یعنی جو بھی میرا جیسا ہوگا وہ جوانہ نے جنت کے سردار ہو سکتا ہے نہیں یعنی فضائل کے لحاظ سے نہیں ظاہری طور پر یعنی ولایت تقوینی کے لحاظ سے نہیں ولایت تشریفی کے لحاظ سے جس کو کل میں نے بیان کیا تھا کہ ولی فقی حاکم شراب ولایت تشریعی کا حامل ہوتا امام کی نیابت میں ولیت تکمینی کے لیے عادت ہے جتنا چاہیے امام سے سفادہ کرے امام کہہ رہے ہیں جو ولایت تشریعی کا حامل ہوگا میرے جیسا یعنی ظلم کے خلاف قیام کرے گا دین کی آواز بنے گا قرآن کا محمد ہوگا ظالموں کے خلاف ہوگا پرچمِ توحید بلند کرے گا ظالموں کو لنکھا لے گا سلاتینِ دہر کو نابود کرے گا اسلام کا پیغام ہو جائے گا حسین کا پیغام کربولہ کا پیغام وہ میرے جیسا ہے میزلی میرا جیسا یدید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ نہیں کوئی آئمہ حسینی بتا رہے ہیں کہ میرے بات کربولہ کی راہ پر جننے والے فقہا اور مجتہیدین آئیں گے وہیے فقی آئیں گے وہ در حقیقت ولایتِ تشریعی کے حامل ہوں گے وہ میرے جیسے ہوں گے ولایتِ تشریعی میں میں ظلم کے خلاف ہوں وہ بھی ظلم کے خلاف ہیں میں مسلموں کی حمایت میں بول رہا ہوں وہ بھی مسلموں کی حمایت میں بولیں گے میں قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں وہ بھی قرآن کا پیغام پہنچائیں گے وہ بھی قرآن کی تصدیر کریں گے میں اہل بیت کا پیغام پہنچا رہا ہوں میں بھی وہ بھی میرا اہل بیت کا پیغام پہنچائیں گے مثلی میرا جیسا یعنی ولایت تشریعی کے تحت وائے گا وہ پھر یزید جیسے کی پیجنی کرے گا یزید ایک نہیں ہے یزیدیت ایک تحریک کا نام ہے یزید جو مر گیا وہ مر گیا لیکن اس زمانے کا یزید بھی ہے جب یزید ہے تو حسین ہونا چاہیے اس لیے مولا کریں میرا جیسا یزید جیسے کی پیجنی کرے گا یعنی حسینیت کربلا میں رکی نہیں ہے بلکہ حسینیت کو زہرم نے عزاداری کی شکعی میں واضح کیا جاری کیا عزاداری تسلسل امامت ہے عزاداری تسلسل کربلا ہے کربلا میں کیا ہے حسین کے خلاف جہاد قیام جزید کو للکارنا عزاداری میں بھی یہی ہونا چاہیے لیکن عزاداری میں اگر ظالم وقت کو آپ برا نہ کہیں وہ عزاداری نہیں ہے ظالم وقت کو برا نہ کہا جائے وہ عزاداری کہلائے گی نہیں کیوں؟ ظالم وقت کو نہیں للکار رہے حسین اپنی علی کی سیرز پر نہیں چھوک رہے امام حسین نے شہجد اس میں نہیں 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 کہ تمہا وہ چار گھنڈے ماتب کر حسین حسین آئے حسین حسین آئے حسین آئے حسین ماتب کروانے کی محتاج تھی امام حسین اپنا محتاج ہے امام حسین ہمارے ماتب کے ہمارے گریے کے کہ ہم آئیں گے اور روئیں گے امام حسین پر امام حسین کو بہت سواب مل جائے گا ہم ماتب کریں گے اور اس کے بعد امام حسین کو بہت سواب مل جائے گا امام حسین محتاج ہے ہمارے ماتب کے ہمارے گریے کے ہمارے آنسوں کے ہمارے فرشادہ کے ہم جناب امام بارگاہ ولی اثر میں آئیں گے اور مولانا کی گفتی بوس سنیں گے تو پھر امام حسین کی حسینیت آگے بڑھیں گے گرم نہیں جائیں گے تو ہرگز نہیں امام محتاج نہیں ہے ہم کوئی امام کے ضرورت ہے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ تصور نہ رہے تو امام حسین کہ رہے ہیں کہ یعنی ظلم کے خلاف اگر آواز نہ اٹھے ظالم وقت کو نلل کارا پھر کیا ہوگا تمہاری عزت داریت داریت اب لوگوں نے کہا جناب قمع لگا نہیں ہوئی جا کے لگا تمہیں قمع ہی تو مہر نہیں ہے پہی ماں جا کے لگا لو کم سکو تمہارا شیعہ عالم تو مجتہد ولی فقی تو بچ جائے گا کہنے نہیں مجتہم سوری ماندرہ کے ساتھ ماتب کو اسیہ سینہ کریں آج بھی لوگ آپ شبیہ تعبود بناتے ہیں کیوں مولا کا تعبود نہیں اٹھا ظلجنہ نکالتے ہیں شبیہ ظلجنہ کیوں مولا کا ظلجنہ پھر نماز کیلئے کیوں کہتے ہیں جناب جنوسروں کے نماز نہیں ہوگی کہ نماز شبیہ نماز امام حسین نہیں ہو سکتی ظلجنہ بن سکتا ہے تعبود بن سکتا ہے علم بن سکتا ہے خیاء بن سکتے ہیں نہر بن سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے امام حسین کی نماز نہیں ہو سکتی امام حسین کی یاد میں تلاوت اور قرآن کی شبیہ نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں سمجھ کی بات ہے سمجھ جانے چھوٹی ہے انسان کی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا ظلجنے پہ آکے سویڑک جائے گی علم بن سویڑک آکے روک جائیں گے نماز نہیں نماز نہیں عمل نہیں جنت میں جانا جاتے ہیں سب جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے طریقوں کے پتہ پر امام کے راست کوئی جانا نہیں چاہتا کوئی کہنے چاہتا ہے مولا ہمیں زیادہ پتا ہے آپ کو نہیں پتا جنت میں یہاں سے نہیں ہو جانا چاہتا نعرہ حیدری لگائیں گے علی کی بوٹی پیئیں گے فلا کریں گے نماز نہیں پڑیں گے روزہ نہیں رکھیں گے حلال حرام کچھ نہیں ہوتا مولا کا نعرہ لگائیں گے بس وہاں دیکھنا سوچنے کی بات ہے نا عمل سے کتنا بھاگتے ہیں جنت میں سمجھانا چاہتے ہیں جب جنت کی بات آتی کہتا ہے جہاں علی و ہاں ہم لیکن جہاں علی کی نماز کی روزہ کی عمل کی بات آتی کہاں ہم کہاں وہ تو وہ بھی کہیں گے جناب روزہ خمد کہیں کہاں آپ اور کہاں ہم گروہ بیج محمد والے محمد محمد والے وہ سلسل ہدایت ہے امام ہم کہہ رہے ہیں میرہ جیسے جیسے کے بیت نہیں کرے گا یعنی ولی فقی ولایت تشریعی کا حامل ہو کہ حسین اپنا جیسا کہہ رہے ہیں یعنی جو ظلم کے خلاف آباد اٹھائے جو امریکہ مردعباد کا نعرہ لگائے جو اسرائیل مردعباد کا نعرہ لگائے کون ہے یہ نعرہ لگانے والا اس کو خوینی بچکن کہا جاتا ہے یہ خویمام خوینی ہے جو انہیں سساڑ پہ کہہ رہے ہیں امریکہ شیطان بزرگ ہے امریکہ کو مردعباد کہو اسرائیل کو مردعباد کہو کیوں یہ زمانے کے تاؤت و یزید و ابن سے آنے ان کو نہیں برا کہو گے تو پھر امام کے لئے کیسے تیار ہو مردعباد امریکہ مردعباد امریکہ مردعباد امریکہ مردعباد امریکہ مردعباد امریکہ مردعباد امریکہ اسم مردعباد کہنے سے خجالت نہیں کریں شرمائی نہیں مردعباد کا اتنا حسینیت زندباد کہنے کا اتنا ہی سواب ہے جتنا یزیدیت مردعباد کہنے کا سواب ہے توجہ رکھے گا حسینیت زندباد کہنے کا اتنا ہی سواب ہے جتنا یزیدیت مردعباد کہنے کا سواب ہے جب آپ کہتے ہیں لا الہا کوئی معبود نہیں ہے پھر کہتے ہیں اللہ یعنی چھوٹے خداوں کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کا نعرہ لگانا جب تک آپ لا الہا یعنی چھوٹے خداوں کا انکار نہیں کریں کہ اللہ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہیں لا الہا نہیں ہے کوئی معبود انکار کرتی نا آپ نے کوئی خدا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے پھر کہا اللہ سوائے اللہ کے یعنی لا الہا کہو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا جب یزیدیت مردابات کہو گے تو حسینیت زندابات سمجھ میں آئے گی حسینیت زندابات حسینیت زندابات یزیدیت مردابات یزیدیت مردابات سارا آئیداری اسی طریقے سے آج کے لئے یزیدوں کو برا کہنا امریکہ مردابات کہنے کا اتنا ہی سواب ہے جتنا لبے گیا حسین کہنے کا سواب ہے ان کو تم برا کہو گے تو پھر حسین کی امامت کے اصل مظاہر تمہیں سمجھ میں آئے گا اسرائیل مردابات کہو گے تو پھر لبے گیا مہدی کا نعرہ سمجھ میں آئے گا لبے گیا حسین 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 لہذا اس نعرہ سے شرمائے نہیں اس کو اپنی دینی محافل کا حصہ بنائے یہ ہمارے امام کی تعلیمت ہے دشمن وقت کو پہچانو یہ مثلی لایو بایو مثلہ یعنی مثلی یزید کون ہے آج کون قرآن کے خلاف ہے کون اسلام کے خلاف ہے یہ ایم آئی سکس جو یوکے میں بیٹھ کر مسلمانوں میں تفرق اندازی کر رہے ہیں یہ سی آئی امریکہ بلیک وارٹر یہ تمام چیزیں یہ کون ہیں یہ آج کے یزید ہیں جو تشیع میں اختلاف برپا کر رہے ہیں چینل چلائے جا رہے ہیں تبرک رہو مہات المومنین پر صحابہ اکرام کو گھلیاں دو یہ اہلِ بیت کے اسلام ہے یہ اہلِ بیت کے راہے ہیں چینل کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے ایران میں ایراق میں پاکستان میں سب جگہ تو کہتے ہیں نہیں مہم حسین کہ ماتم کو سیاسی مت کرو مجھ تین مر گئے یا لٹکا دیا اس کو یہ ماتم ہی کرتے رہ گئے جو لوگ ہمہ کا ماتم کرتے ہیں چھوڑیوں کا ماتم کرتے ہیں پورسہ دیتے ہیں نا آپ بقول آپ کے کہ ہم پورسہ دے رہے ہیں آج بی بی زینب کا روزہ پکار رہا ہے بھئی تم اس لیے ماتم کر رہا ہے کہ میرے مولا پر ظلم ہوا جو لوگ دلیل دیتے ہیں اس کے صحیح ہونے کی جائز ہونے کی کہ مولا پر ظلم ہوا ہے ہم اپنے آپ کو زخمی کر کے در حقیق بتانا چاہتے ہیں کہ مولا پر ظلم ہوا ہے چلیں اگر آپ کی بات مان ملی جائے گی یہ بات درست ہے آپ کی دلیل صحیح ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے خون کا پورسہ اب جان کے پورسے کی باتیں جاؤ کل جب یہاں سے فری لے جائے جا رہا تھا جہازوں میں جہاز بھر بھر کے جا رہے تھے پھر وہاں جا کے تبرہ کر آیا جا رہا تھا برا بھلا کہا جا رہا تھا تفرقہ ایجاد کیا جا رہا تھا وہاں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہہ رہے تھے بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے ہم ہاں سب بیس سال پہلے بھی کہ دیکھو یہ جو جا رہے ہیں یہ ازدھاری کے موہب نہیں ہیں یہ ازدھاری کے دشمن ہیں جو وہاں جا کر یہ تفرق اور نفرتیں بو رہے ہیں آج کہاں گے وہ سورما دلیر ماتمی ازدار ناغان گھنٹوں ماتم کرنے والے جاؤ آپ جا کے جاؤ جو کل بھی دفع کر رہا تھا ولی وقی آج بھی دفع کر رہا ہے جو حزباللہ کل بھی میدان عمل میں تھی وہ آج بھی میدان عمل میں ہے تو یہ اس لئے تھا کہ کربلا کو سمجھ جائے تو امام ہدایت کر رہا ہے قرآن ہدایت کر رہا ہے ولی فقی کے ذریعے سے ہدایت ہوگی رسول اللہ سارے کام مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے جنگ جہاد کس سے بات کرنی کس سے نہیں بات کرنی کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا یہ سارے چیزیں رسول اللہ مسجد میں کیا کرتے تھے مسجد مرکل ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے مسجد کو نہیں جناب بسیں عبادت کرنی ہوں بس اس کے بعد آپ جائیے اور آپ کا گھر امام حسین کی مجلس میں عذاب میں کوئی نعرہ نہیں لگا سیاسی نعرہ نہیں سوچنا چاہیے عزیزہ نے کہا مرجعیت کی کردہ ہے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ تشیعہ کو مضبوط کرنے کے لئے شیعت کی بنیادوں کو عقائدی فکری عقائدی بنیادوں مضبوط کرنے کے لئے ولی فقی آگے بڑھتا ہے سمجھاتا ہے نظریہ دیتا ہے بتاتے ہیں امام حسین کا کام کیا ہے آزداری کیا ہے قرآن کیا ہے اہلِ بید کیا ہے وہ کتاب خامنائی کی موجود ہے ضرور پڑھیں دو سو ساٹھ سالہ دھائی سو سالہ انسان یا دو سو ساٹھ سالہ انسان اہلِ بید کی زندگی پر دھائی سو سالہ انسان نے کامل وہ کتاب کا تقیبن یہی نام جوہد ذہن میں آ رہا ہے پڑھیں دیکھیں آئیمہ نے کس طرح جدوجہد کیا کس طرح دین کے بنیادے کو مستقب کیا تاکہ ہمارے باروے امام کی امامت کی بنیادے مستقب ہر آنے یعنی ہر گزرنے والے امام اپنے آنے والے امام کی بنیادے کو مستقب کرتا تھا چنانچہ اب اس دور میں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے امام کی بنیادے کو مرجعیت کا کرداری ہے کہ جو کام امام کو کرنا چاہیے ولایت تکوینی ولایت تشریعی کے تحت وہی کام ولی فقی کرے گا مومنین کو متحد کرنا ہو آپ دیکھئے کس طریقے سے عراق کے ایران کے پاکستان کے لبنان کے بہرین کے یمن کے مومنین کو آپ اس میں متحد کے جمع کیا امام خمینی نے یہی کام کیا امام خمینی تھے جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ امریکہ مردباد اسرائیل مردباد کہ دشمن کو پہچانو امام خمینی نے کہا کہ یہ جو تمہارے ہاں سینوں پر پڑھ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو چون موں کیوں یہ تمہارے ہاں جو سینوں پر ماتم کے لئے پڑھ رہے ہیں یہ تمہارے سینوں پر نہیں ظالم کے موں پر تمہچہ ہیں جناب زینب کا یا حسین ظلم کی خلاف احتجاج تھا اس یا حسین کہنے پر کوڑے مارے جاتے تھے تازیانے مارے جاتے تھے زخمی کیا جاتا تھا یا حسین کہنے پر زخمی کیا جاتا تھا بچوں کو تمہچے لگائے جاتے تھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر تمام لوگوں کے سینوں میں سانس رو گئے جو جانوروں کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی تھی وہ دھم گئی پھر جناب زینب نے کوفے میں خطاب کیا ہے کیونکوفہ قریب شہر تھا وہاں زیادہ شور شرابہ تھا کربلا سے قریب ہے کہا کہ جناب وہاں سے لے کے آ رہے ہیں خارجوں کو باغیوں کو ان کے لیے تیاری کرو ان کے لیے دھولتاشے بجاؤ کہ ہم فتح یاو دوسرا یہ کہ ان کی بات جو ہے کانوں میں نہ جائے انہیں لفظ حسین یزیدیت کی موت تھا موت تھا اس لفظ حسین کو روکنے کے لیے بند بانے جا رہے ہیں آج اس فکر حسینیت کو روکنے کے لیے بند بانے جا رہے ہیں ولی فقی وہ ہے جو تمام شیعوں کو متحد کر رہا ہے منسجم کر رہا ہے آپ امام خمینی کے زندگی اٹھا کے دیکھئے امام خمینی سے پہلے بھی ولی فقی رہے ہیں لیکن اتنے جامع طریقے سے اتنے کامل طریقے سے اتنے خصورت و منظم طریقے سے کوئی بھی فقی کوئی بھی فقی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکا جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی امام علی کے بعد یہ پہلی اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت ہے پہلی اسلامی حکومت جس کا امام خمینی نے قائم کیا دوسری فقہ نے اپنے اپنے زمانوں کے لحاظ سے کوششی کی چھوٹی چھوٹی سلطنت چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کی جہاں تا ان کا زور چل سکا لیکن اس زمان خداوند عالم اور یہ ساتھوے امام کی پیشنگوئی ہے ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام روایت موجود ہے سحفید الدل بحار میں ان قریب قوم سے ایک مرد اٹھے گا وہ اور اس کی قوم اس کے ساتھ ہوگی وہ اور اس کی قوم ایک طرف پوری دنیا ایک طرف اور پوری دنیا مل کر بھی اس کے باعث ثبات میں لغزش اور تزدر کا سبب نہیں بن سکتی امام خمینی کیلئے واضح طور پر روایت موجود ہے آپ نے دیکھا صدام وہ کیسے دنیا بھر نے سپورٹ کیا مدد کی تاکہ صدام ایران کو نگل لے لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکے خدا جس نور کی حفاظت کرنے والوں حراب دیکھا صدام مر گیا نابود ہو گیا امام خوینی کا نام ایران میں نہیں دنیا میں نہیں خود صدام صدام کے اپنے ملک میں زندہ ہے ملک میں زندہ ہے خدا جس کو خدا سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا فیرون نے خدا سے لڑنے کی کوشش کی شکست کھا گیا نمرود نے کوشش کی شکست کھا گیا ابو جہل ابو الحب نے کوشش کی شکست کھا گیا یزید نے کوشش کی شکست کھا گیا شاہیران نے کوشش کی شکست کھا گیا جمی کارٹر نے کوشش کی شکست کھا گیا زیاء الحق نے کوشش کی شکست کھا گیا یہ جو چھوٹے چھوٹے جتھے گروہ لشکرہ دالبہ سپیتہ باہو فلا فلا بنا کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب شکست نہ پڑی شکست کھا جائیں گے ہمیں اپنا کردار آدھا کرنا ہوگا ہمیں اپنا منظم کردار آدھا کرنا ہوگا عزیزان اکرامی تو ولی وقی متحد کرتا ہے مرجعیت متحد کر رہی ہے آیت اللہ سیسانی کی بارے میں کل بھی عرض کہتا میں نے کہ متحد کر رہے رکھو بچاؤ رکھو یہ دائش جو قطر سعودیہ کوئیت فلاو فلاو ترکیو امریکہ اور اسرائیل آئی ایس آئی ایس یہ سب کیا ہیں انہوں نے بنایا تاکہ یہ یہاں پر جو ہے تکفیریت کو عام کریں کافر کہے قتل کریں گلے کاٹیں پاکستان بھی ہو رہا ہے عراق میں بھی ہو رہا ہے کوئیت میں بھی ہو چکا سعودی عرب میں بھی یہ پہن چکے ہیں اس عراق کو حضم کرنے کے لیے آل سعود نے انیس سو پچیس میں کوشش کی تھی امام حسین کے جساں جنت البقی پہ قبضہ کیا اور ڈھایا ہے اسی طرح میں نے کربلا اور نجف پہ بھی حملہ کیا تھا یاد رہے ہیں آل سعود نے انیس سو پچیس میں جب یہ چھا رہے تھا اس وقت بھی اس سے پہلے پہ انہوں نے کربلا اور نجف پہ حملہ کیا تھا کئی مومنین کئی ہزار مومنین قتل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے نوادرہ تو حرم کو چُرایا گیا تھا لیکن معاصلہ پہ ان کو بھاگنا پڑا جب مومنین نے استقامت کی تو یہ تو ان کا منصوبہ ہے آج یہی چاہ رہے ہیں کہ عراق کو نکل لو قبضے میں لے لو آجولہ سعیستانی کا کردہ سامنے ہیں اطلافی حکومت اطلافی نہیں کمبائن مشتر کا حکومت بنائی ایسے افراد کی حمایت کا اعلان کیا کہ جو عراق کو بچا سکتے ہیں لہذا مجدہی کیا کرتا ہے جمع کرتا ہے یہ ایک شہر کا ایک ملک کا ایک فقی اور مجدہید ہے عالم ہے جو یہ کام کر رہا ہے جو ولی فقی ہے پوری دنیا پر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو اور پھر غیر مسلموں کو قریب کرنا امام خمینی گوربارچو کو خط لکھتے ہیں اپنی وفا سے کچھ مہینے پہلے خط لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آؤ اپنے دانشوروں کو سکولرز کو بھیجو خوضہ علمیہ کو وہاں اسلام کا متعلیہ کریں اسٹیڈی کریں پتہ جلے اسلام کیا ہے تم جس کامل نظم کے گیت گاتے رہے گنگاتے رہے کامل نظم کامل نظم اب وہ ختم ہونے والا ہے وہ بڑھا ہو گیا اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازی میں سن رہا ہوں اور یہی ہوا یہاں خمینی کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ ارسے بعد روس ٹوٹ گیا ریاستوں میں تقسیم ہو گیا کامل نظم نے جہاں اسلام پہ پابندی لگائی یعنی ستر سال تک پابندی آزانوں پہ مسجدوں پر ذکر پر کیا ہوا آزاد ہوئے لوگ مسلمان ریاست ہے آزاد ہوں غیر مسلم کو دعویٰ دی آیت اللہ خامنہ نے بھائنی یہی کیا کیا جائے موتہین کیا جائے امام زمانہ کے انقلاب تو یہ وہ کا مدت تیار کیا جائے داخلی سے ہمارا بھی یہ فریضہ دلتا ہے کہ ہم اپنے رہبہ کو دیکھیں اس پر یہ فہمیں گناہیں کہ امام کو دیکھیں ایسا نہیں ہوں کہ ہم اس سے زیادہ آگے بڑھنے کے پشتے ہیں سب یہ ایسے ہو پیار سے ہو محبت سے ہو دلیل سے ہو خریق بلال کروں گے بیان چاہتا ہے تقید کرنا بہت آسان ہے یہ تحمیر کرنا بہت مشکل ہے دوڑے چیز کو بہت آسان ہے اس کی تحمیر کرنا بہت مشکل ہے ہمارا فرش ماتا ہے کہ ہم تشریفیوں کے اتحاد کی داخلی اسی طرح اتحاد بہت بھی نہیں گئی ہے آپ دیکھیں کہ فلسطن کتنی حمایت کی جا رہی ہے یمن کی بہرین کی کتنی حمایت حزباللہ کی کی جا رہی ہے اتنی ہی حمایت حمایت حضباللہ کی کی جاتی ہے بہت دیکھیں گے ہم حزباللہ کی آت اللہ کہنا ہم حزباللہ کی حمایت اس لیلے نہیں کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں ہم جتنی حمایت حضباللہ شیعہ کے لیے کرتے ہیں اتنی ہی ہی آیا گیا حمایت حمز نامی سدی تک دیکھیں گے شیعہ سوندی کو احصان نہیں یہی وجہ ہے تو سوندی دیوانے ہیں اہل سنت پاکتا ہے تھی اسی وجہ جاری تاثر کی کہ میں نے معلوم کیا ایلسل درما سے کہتا ہوں واقعہ ہمیں عالم ہیں تو مالیاں یہ شب صحب صحب وہ واقعی ہے تو یہ ہے پھر تو ماں کو خطبہ آیا کہ اس طرح تبردہ کرنا حرام ہے اس طرح سوشتر کرنا تورین احنات کرنا حرام ہے یہ سندھ تو خبر کیا ہے پہنڈوں کے موقع نہیں نہیں بھئی بس ہر سندھ سے پرچے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں تیار ہو سکتے ہیں ہم تو دعویر رہے ہیں ہم بھی پہلوکار رہے ہیں اپنی ولایت کے جو ولایت ہے جہاں اس نائے بھی امام کو حصل ہے اس کے پہلوکار رہے ہیں اسے آگے مت پڑے ہیں تاکہ آپ اسی کی کرنا جائے کریں جو شرائط ہیں سیاسی مسائل سے آپ کو ایک ہی طرح جس کو بھلوکار رہے ہیں جس کو نائے بھلوکار رہے ہیں جس کو نائے بھلوکار رہے ہیں اس کو ہاتھ مشارہ کا جاتا ہے اپنی بھلوکار رہے ہیں یہ دشمن سوشش ہوگا بولا مان کے ملاب نازیبا مجھتہین کے ملاب نازیبا مبروں سے پڑے جاہاں گانے کا دیگار برا ملکہ جاہاں کیوں کہ آزے بھلوکار تیریم ہوتے ہیں تمہارا ملکہ جاہاں بھلوکار رہے ہیں یہ بھلوکار رہے ہیں اور یہ بھلوکار رہے ہیں کہ امام کے زمانے میں انتظار کریں تو تو ہمیں نائب امام کو دیکھ رہے ہیں کریں گے ہمارے چلا سوزادہ اندی کے خورت آپ کی خبر قرض کیا تھا کہ فرمایا اپنے رہبر کے لبوں کی جنبش پر کانون کو متوجہ رکھو کیونکہ تمہارا رہبر اس نے کہاں امام کے لبوں کی جنبش پر متوجہ ہیں یعنی تو ہر نائب امام 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 کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا ہمیں اس کے کہنے سے پہلے عمل کرنے کا یہ زہین ہے ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی امام کی اداعت کے لیے آزورت اللہ یہ جہاں تعبوت رکھاتے ہیں اس کا کیا فضل بھائے اس سے تعبوت ہے اور پھنڈا گھنے کر چلے جائیں یہ ہے کیا اس کا فضل بھائے اس کا فضل بھائے یہ مولا آپ کا تعبوت ہی اللہ چاہیے چڑے ہونا چاہیے ہمیں اللہ چاہیے ہے صحمای gabu آپ کے ساتھ ساتھ جیہار دفعہ 내 کیارہ اماموں Sophie ایمان کو اٹھا رہا ہے یہ وقت ملی تیاری کرو یہ کمار تاغن شمش تاغن بھنائیے بتا رہا ہے کہ مولان اگر کربلہ لے ہوگے تو آپ شہید ناموں نے دیتے تھے یا آپ کا تاغن ہے تو جو ایمان گزر گیا اس نے اتنی قرب ہے تو جو آپ جو زدہ ایک کام ہے اس کو تو تنہیں چھوڑو اس کے تو ہاتھ مضموط کرو اس کے تو جس سے واضح بناو تم میں سے کون ہے تو اس کا لیت پر بنے گا تم میں سے کون ہے تو جو ایمان زوانہ کی کربلہ کالمدار بنے گا مصر کون ہے جو قاسمی سیرس پر چل جائے تو آپ کو دھر رہے گا بس بھائی ہے کہ تیاری کرو ایمان کی اور تیاری اسی وقت کو سکتی ہے کہ جب انہائے میں ایمان کو تنہا چھوڑا جائے جو لوگ یہ تصور کر رہے تھے کوفے میں کہ ایمان آئیں گے ایمان آئیں گے اور وہ اس لیفہ چھوڑ دیا وہ ایمان کی داغر موت ملے پیٹنا کیا سکے مر گئے ظلمت کی موت مل گئے فنا ہو گئے سلیل ہو گئے روزوہ ہو گئے یعنی چونکہ ایمان کے نائف کی آبانت ملے پیٹنا کہے وہ ایمان کی داغر پر پیٹنا کیا سکتا جو ایمان کی نائف کے ہاتھ پر پائچ نہ کرے وہ پھر یدید اور زیاد جیسر لوگوں سلزت ہو جاتے ہیں پھر امینی یعنی بلاوں میں لکھتے ہیں اتنے زیاد و جیسر دلہ بلائیں سلطمت اسلامی کی کہ چونکہ خاموش تھے چونکھ تھے ہمیں کیا آیا ہمیں کیا آیا وہ جانے ہیں وہ جانے ہیں یہ خاموشی یہ صفور یہ جمعہ یہ چھوک ساتھ لینا یہ لڑ جانا اپنے گھر کا آسا لینا مزید میں آؤ گھر چلے جاؤ بس لادا سیاسی نہیں بانو جانے گھر چلے جاؤ جانے گھر چلے جاؤ یہ سب جانے گھر چلے جاؤ کیا دلتا ہے اسے نبزلی کے پاس دیاں لے مروہ دے گا اسے مدھرکار مدھرکار لے جائے گا مدھرکار لوگ چھوڑنے جو شخص امام زمان امکاس کے باہی بننا چاہتا ہے وہ ہی دیکھیں امام کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس مرچہیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر کوئی اس مرچہیت تاک ادا کر رہا ہے تو وہ امام زمانہ تاک ادا کر رہا ہے اور جو جو ہم کی انہائی کو چھوڑھے جو امام کے ساتھ کی کو چھوڑھے وہ ہمارک بھی نہیں بسکتا ہے بس ایک ساتھ کیا کر رہا ہے آپ کی ذہبت کر رہا ہے مرچہیت سے دہتا ہے بہت دہتا ہے موسسس ہے ہمیں بھی دہتا ہے موسسس سے دارے گارنہ چاہتے ہیں ہمارے برچہ کو ہمارے وقت کو ایسے افراد ایسے بسکتائیں جو اتھاں کر رہا ہے وہ پہلے گے کر رہا ہے والاہ بے مزاہر کی دارہ جو خط مفرل اعباس کی دارہ کو یہ مہم کی مدد کر رہا ہے کہ مہم کی مدد کر رہا ہے اور مہم کی مدد کر رہا ہے آجھے بہتا ہے صفحہ رہا ہے کہ کل امام حضر فرلع groceries آجھے رسول اللہ کے مسائفر اللہ کا رسول بسمی اسم نسان پر ذاہت کو آئی کیا آیا ہے اور یہ چاہتا تھا کہ لو جب نتی کریں اس کے لئے فلاہی عدید علی دیا حسن سے آنسان سے سجادہ آئے پاکو نہیں سادے ہوئے قاسم سے آئے رضا دیا علی محطفی دیا علی محطفی دیا حسن صلی اللہ علی محطفی دیا ان کے آتوں میں سکتے ہیں لیکن لو قاتل کرنے کے لئے امادہ ہوئے وہ زرزرنے پر امادہ ہوئے چھوڑ جانے پر امادہ ہوئے رسول اللہ محطفی دیا اٹھائیس سفر آپ کی طریقہ شاہر اور لیکن اے خیلی مطانئے کے لئے آپ کو طب ایمانی ملی آنسان جاہر دیا وہ رسول اللہ جب تلسل سلسل کے لئے علی محطفی دیا حسن صلی اللہ علی محطفی دیا سلی سلسل چاہتا ہے سیہتا ہے اور آئیس تاہیس تاہیس تاہیماروں میں شروع وہ رما کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ذہن دیا جو جس کے ذات کی حالت مصر سے بگڑتی چلی رسول اللہ جو ہوتا ہے رسول اللہ کی حالت ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی حالت ہوتے ہیں ان کے لقاحت کے عالمے رسول اللہ نے اعلان کیا کہ مسلمانوں سے کہو کہ مسجد میں جواں ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول بہت اہم خیداش کرنے والا ہے مدینے میں مناتی کر دے گئی لوگ جوڑت اور جوڑ بس جہتے ہیں مدینہ میں مسجد میں آ رہا ہے رسول اللہ اپنے پیروں کے جل کر سکے گئے ایمان میں حساس حضرت علی حضرت علی مولا اکائنات دیں گے ایک بازو دھاما ہوا ہے ایک بازو رسول اللہ کہا کہ چچا پاس ہوتا ہوتا ہے چچا پاس ہوتا ہوتا ہے رسول اللہ ایک دفعہ کمی اپنے پیڑے گئے نقاط کا عالم ہے اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ کوئی بہت جمج ہے تمہارے درمیاں صرف ست ہو جاؤ گیا ہے تمہارا ہوتا ہے تمہارا ہے تمہارا کوئی ہک ہے پہنگ گردن پڑ تم نہیں سکیتے گے یہ سلمتہ تھا کہ لوگ ہندے بار مارکے موجودے ہیں رسول اللہ آپنے موجود کے جانے کی ایک درہیل جانے ہیں بس آگا ہوتا 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 ہوگیا رسول اللہ نے کہا اگر کسے کوئی ہک ہے تو نہیں سکیتےätter میں نہیں چھڑتا ہے کہ روزہ تے اپنے اللہ کی والدہ میں جاؤ نہ ہوتا 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 ہے اے رسول اللہ فلاں چلتے ہیں مالی خر نیمت کو حضرت رہنے کے لیے اصحاب کا بہت بھیڑ دری ہوئی تھے آپ نے ایک سست فاتھ آیا تو آپ کا حضرت نہیں پیٹے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کا حضرت روحیبہ ہوا پر تبیسل نہ تھا مسلمان کے لیکن کروڑے گی ہرے تجھے کیا ہو گیا ہے تو رسول سے بزا لے گا رسول اللہ نے خان مشکت نہیں گا لے روئے بزا لے گا حسنہ حسین دوڑے دوڑے گئے پر آیا جاؤ بیٹا حسن سہیدہ حسان لے جاؤ دوڑے دوڑے پہنچے ماں کی خیل اماما نانہ کا حسنہ دے گا نانہ کا حسنہ کیوں حرمایا ایک امتی نے سوال کیا ہے رسول اللہ کے حسنہ اس کی فیڈ کے لگا کہ وہ رسول اللہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اللہ وکبر جناب زہرک کا دل بھرایا کہا کہ حسنہ حسین حسنہ تو دھری رہی ہوں لیکن بیٹوں ذرا آگے بڑھتا ہے رسول اللہ کی سپس بن جانا کہنے کے خود آرہ رسول اللہ کی یہ حالت بہت نیر ہے اے مائے مسلمان ہم پر اپنے آسان کا بڑھتا مار کا لے گئے رسول اللہ کو کوئی کا زندہ پہنچے اللہ ہو اکبر حسنہ حسین آکے بڑے رسول اللہ کی سپس نیرسا دیا رسول اللہ نے اپنے آسان مسلمان کو دیا جس نے اتابہ کیا تھا ایک تباہ آگیا بڑا لوگوں تھوڑے مار مار کے رو رہے ہیں اے مسلمان تجھے کیا ہو رہیا جنہا اسلام کیا ہو گیا تو رسول اللہ پہ ہاتھ اٹھائے گا اس نے کہا رسول اللہ میرا احرام کہنا ہوا تھا میرے نقمان کی ہوئی تھی میرے بلد کو کوئی کھپڑا نہیں تھا اگر آپ اسی حالت میں آجائیں انکہ بڑا رسول اللہ نے اپنے کھلتے کے بطر کھول دیا اور اپنی بیٹ کو برہیدہ کر دیا پر یہ شخص آگے بڑا دورا مجمع دیکھ رہا ہے مدودہ جنوئی میں لوگوں رو رہے ہیں اللہ اچانا یہ شخص نے اس شخص نے حساب ٹھیک لیا رسول اللہ کی مشتبہ رکھ پر جو مہرے نموت جی اس کے بوسرے یہ شروع کیا اور کہا رسول اللہ مجھے مہاں بردی دے گا میں جزارت کرتا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا اس مہرے نموت کے بوسرے لئے لئے میں کہوں کہ بھول نہیں رہے اے مسلمان تو اس مہرے نموت کے بوسرے لئے لائے ترک کر بنا لے شروع سکتے جہاں کامارے توشے اسکالا جسے رسول اپنی زواد جو ساتھے چھے اندا ہوا کبار رسول کی کوئی کا پانا ہوا رسول کی زواد مجھوزہ ہوا اللہ امار حسین ابن علی خن و ملاء میں اس طرح پر روڑ اور گھر پڑا ہے بس ازاد آدھا رسول اللہ کا آخر وقتہ بہنچا ایک دفعہ رسول اللہ ایک دفعہ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے کسی نے جب طلبہ بکیا کسی نے طلبہ کھڑ کھڑایا جناب زہرہ نے کہا ایسا اللہ اٹھا ابھی بیگے بابا کی آنکھ لگی ہے اللہ کا رسول میں نہیں سکتا کھڑ کھڑانے والا چلا گیا ہوئی دینا 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 پھر آواز آئے پھر جناب فاتحہ نے کہا اکیسی مطبہ ایسا ہوا رسول اللہ نے آنکھے کھڑی کہا فاتحہ تجھے باتا ہے یہ کون ہے نہیں بابا مجھے نہیں بتا کہا کہ یہ وہ ہے جو آنے کی اجازت نہیں ماند چھا یہ ملکل موت ہے جو تیرے جرد کی سمجھ کی وجہ سے نہیں تم سے اجازت نہ ماند رہا ہے میں کہو یا رسول اللہ ارے ملکل موت جو تیرے ملکل پھر آکے اجازت مانگئے بھئے پھر چھتریم پھر چانے دنوار محمد آنکھ لے کر اندھی درمانے پھر آئے گی بھئے جلتا ہوا درمانے پھر رہنا پھر آئے گی اندہ ہو اکبر بس ازنا رو علی المرتضیٰ کا بلایا علی کے ذاتوں پر رسول کا ذر ہے آنکھیں بد ہو گئیں اِنَّا لِلَّا ہوا اِنَّا لِلْا اِنَّا لِلْا اِنَّا لِلْا اِلْا اِلْا اَجْا اللہ کا رسول اس دنیا سے گزر گیا اور نام پر پہ ہو گیا حضرت علی اور عصاب نے مل کر نخصو کبر کا اتضام کیا نو جو بطر چو خاتی تھی خجرے میں نماز پڑت تھے اس کے بعد آب کا جناب دا بنا دیا گیا اس کے بعد آلی اے بھتنا جناب زہرہ کی حضر نہ پہنچے تو جناب زہرہ نے پوچھا اے لیے بھتنا آپ نے کہسے کہ وہ رکھی رہو گا رسول اللہ کی چیزے نے خواب اٹھا لے یا رسول اللہ اے وہی کر رہا ہو تا مشتر خاصے من خطا ہو گیا یا رسول اللہ یہی بیٹی ہوگی جو ترمہ دینے میں مزائے پڑھ لائی ہوگی صرف جلائیہ مزائے ہوگا اے یا رسول اللہ دلی بیٹی میں اتنے مزائے ڈھائی ہیں علی روز راشد میں بڑھتے تو زندہ نے تو اسے روز مرشد پڑھتے تاریخی میں تبدیل ہونا دے بسا داداروں میں کہوں گیا بیوہ جناب فاطمہ زہرہ کسی خوچ رصیب ہیں رسول اللہ کو خوصل کا فرملا حریر دادا تو عزت و شاہد سے رفت ہونا دیکھو بڑھا بڑھا کے لئے یا رسول اللہ یا اخبالہ خوصل ہے جسے کبھی زمانت اور جو حسانت کرتے ہیں کبھی چھوٹے ہیں کبھی سوٹے ہیں یا رسول اللہ یا اخبالہ خوصل ہے موسیقا جسر ہے موسیقا جسر ہے موسیقا موسیقا موسیقا